گانے تو ہماری زندگی میں بہت اہمیت رکھتے ہیں جب ہمارا موڈ خراب ہو جاتا ہے تو اکیلے میں ہمارا درد بانٹتے ہیں اور جب خوشی کا موقع ہوتا ہے تو ہمارے اندر زوس بھر دیتے ہیں کس گانے تو ایسے ہوتے ہیں جو ہمارے فیوریٹ بن جاتے ہیں زینے ہم کتنی بار بھی سن لیتے ہیں پر من نہیں بھرتا ہے لیکن کہ آپ نے کبھی ایسے گانے کے بارے میں سنا ہے جسے سن کر لوگ خود خوشی کر لیتے ہیں ساید آپ کا زواب ہوگا نہ لیکن یہ سچ ہے ایک ایسا گانہ بھی ہے جس پر 63 سالوں تک بین لگا رہا کیونکہ اسے سن کر لوگ آسیہ جنگ طریقے سے خود خوشی کر لیتے تھے تو دوستو آج میں اس ویڈیو میں آپ کو اسی گانے کے بارے میں بتانے والا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو دبائیں سبسکرائب بٹن آن کیجئے بیل آئیکن جس سے ہماری سبھی اپ ڈیٹ آپ کو سب سے پہلے ملے دراشل یہ گانہ بنایا تھا 1933 میں ہنگری کے ریسو سریس نام کے ایک سنگیت کار نے اس گانے کا نام تھا گلومی شنڈے اور یہ گانہ ریلیز کے ساتھ ہی لوگوں کا پسندیدہ گانہ بن گیا اور اسے کافی پبلشٹی ملی یہ ایک درد بھرا گانہ تھا جو لوگوں کی دل کو چھو جاتا تھا اس گانے کی چوکانے والی بات یہ تھی کہ جو بھی اسے سنتا تھا اسے اپنا درد محسوس ہوتا تھا اور اسی قارن اس گانے کو سن کر کئی لوگوں کے خود خوشی کرنے کے ماملے سامنے آنے لگے یہی قارن تھا کہ اس گانے کو سب سے منحوس گانے کی اپادی ملی اس گانے کو سن کر خود خوشی کرنے کا سب سے پہلا ماملہ بردلین میں شامنے آیا جب ایک لڑکی نے یہ گانہ سننے کے بعد گولی مار کر خود کی زان لے لی اس کے علاوہ نیو یاک میں بھی ایک بزرگ نے ساتھویں منزل سے کود کر اپنی زان دے دی وہی ہنگری میں ایک سترہ شال کی لڑکی نے یہ گانہ سن کر پانی میں ڈوب کر خود کو ختم کر لیا اس کے بعد دنیا ہر بھرشے اس گانے کو سننے کے بعد ہونے والی خود خوشی کے کئی معاملے سامنے آئے خود خوشی کے اتنے معاملے سامنے آنے لگے کے بعد ہنگری بریٹن ساید کئی دیسوں نے اس گانے کو سننے اور کشی بھی سارزنک ستھانوں پر بزانے پر بین لگا دیا روزک بات یہ رہی کہ بین ہونے کے باوزود بھی لوگوں میں اس گانے کو لے کر کریز کم نہیں ہوا بلکہ 1941 میں امریکن جیز میزک سنگیت کار بیلی ہالیڈ نے اس گانے کا ریمیک بھی بنایا 63 سالوں تک بین رہنے کے بعد 2003 میں اس سے بین ہٹا دیا گیا اس گانے کی لوگ پریاتا نے ریشو کو بھی پرشدی بنا دیا لیکن اس گانے کی وجہ سے کئی لوگوں کی خودخسی کے قارن جان بھی گئی اسی قارن اسے سوسائٹ سانگ بھی کہا جاتا ہے تو دوستو جانتے ہیں ریسو سیریس کی درد بھری کہانی کے بارے میں ریسو سیریس کی زیونی اور اس کی پریم کہانی بھی کافی دردناک رہی ہے اور اپنے اسی درد کو انہوں نے اس گانے میں اتارا 1889 میزن میں ریسو سیریس کو پیانو بزانے کا سوق تھا اور وہ اس میں ماہر بھی تھے اور ہمیزہ سے ایک سفل سنگیتکار بننا چاہتے تھے انہوں نے کافی سنگرش کیے لیکن انہیں بریک نہیں ملا کام نہ ملنے کے قارن ریسو کا اپنی گل فرینڈ سے بھی من مٹا ہو گئے ریسو کی گل فرینڈ چاہتی تھی کہ ریسو کو کوئی بھی سوٹا موٹا کام کر کے پیسہ کمائیں لیکن ریسو سنگیت میں اپنا مقام بنانا چاہتے تھے ریسو نے اپنی گل فرینڈ کی بات نہیں مانی اور پھر ایک دن انیس سو بتیس میں ان کی گل فرینڈ انہیں ہمیزہ ہمیزہ کے لیے چھوڑ کر چلی گئی گل فرینڈ کے چلے جانے اور کیریئر میں ملی ایسپلتاؤں کے چلتے ریسو کو کافی صدمہ لگا اور اپنے درد کو انہوں نے گانوں میں بھرنا شروع کیا پھر انیس سو تیتیس میں انہوں نے گلومی شنڈے نامک گانا بنایا ان کا درد اس گانے کے ذریعے سب ہی کے دلوں تک پہنچا اور یہ گانا پوری دنیا میں لوگ پریہ ہو گیا اور اس گانوں سے لوگ خود گھسی کرنے لگے یہ گانا اتحاس میں سب سے منحوس گانوں میں لکھا ساتا ہے